لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کسرسی دعا پڑھیں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیہا قل قولی اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی رواہ الترمذی حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف فرما اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جسے افضل ترین عبادت اگر یہ نمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعضوں کہتا ہے ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ گیا بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمہ کے ساتھ دہرالیں حقہ تلاوتی ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی